اور اب خبر شامل کریں گے کہ بھارت کا دفاع نظام ناقابل بھروسہ یا مودی سرکار نا اہل اہل پچھلے برس نو مارچ کو پاکستان کی جانب سے براموس مزائل کس کی غلطی سے فائر ہوا مودی سرکار حقائق پر پردہ ڈالنے لگی بھارتی فضائیہ کے برطرف افسر نے دلی کوٹ ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مودی حکومت نے اپنی فضائیہ کی نا اہلی کا اعتراف کر دیا ملبا افسران پر ڈالا خود ہاتھ کھڑے کر دیئے سرکاری وکیل نے مانا کہ مزائل فائر ہونے سے جنگ جیسی صورتحال نے جنم لیا برہمباز یا برہمباز مودی سرکار نا اہل دفاع نظام ناقابل بھروسہ پاکستان پر مزائل فائر کرنے کے واقعے پر جگہ سائی بھارتی حکومت نے ملبا ائر فورس افسران پر ڈال دیا انڈین ائر فورس کے برطرف ونگ کمانڈر ابنہ شرمہ کی دہلی ہائی کورپ میں پٹیشن مودی سرکار نے اپنی فضائیہ کے افسروں کی نا اہلی نا تجربہ کاری اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کا اعتراف کر لیا تسلیم کیا نو مارچ دو ہزار بائیس کا واقعہ افسروں کی غلطی سے پیش آیا سرکاری وکیل نے مانا میزائل فائر ہونے سے خزانے کو چوبیس کروڑ کا نقصان ہوا پاکستان سے تعلقات متاثر ہوئے جنگ جیسی صورتحال نے جنم لیا بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ برطرف ونگ کمانڈر شرمہ نے اپنی غلطی کا ملبا دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی ائر فورس افسروں کی سنگین غلطی کے ثبوت عدالت میں پیش کرنے سے قومی سلامتی کو خطرہ ہے دہلی ہائی کورٹ نے وزارت دفاع ائر چیف اور دیگر کو نوٹس جاری کر کے چھے ہفتے میں جواب طلب کر لیا براہم باس میزائل فائر ہونے کے بعد بھارت نے چوب سادھی رکھی تھی آئی ایس پی آر نے بھانڈر پھوڑا تو موڈی سرکار نے واقعی کو ٹیکنیک کی خرابی کا نتیجہ قرار دے دیا میزائل نیوکلر پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہے غلطی سے سپرسونک کروز میزائل فائر ہونا سنگین اور خطرناک معاملہ تھا پوری دنیا نے واقعی پر افسوس کا اظہار کیا پاکستان نے مشترکہ تحقیقات کا سنگین مطالبہ کیا مگر موڈی سرکار نے غیر ذمہ دارہ رویہ اپنایا براہم باس میزائل فائرنگ سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے دفاعی نظام ہرگز فول پروف نہیں انسانی غلطی تھی یا پس پردہ مضموم مقاصد موڈی سرکار سچ بولنے کو تیار نہیں انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ناوڑا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے براہے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے